اسلام علیکم جب ہے ہماری علیہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل انیلا کو میرا بچہ کبھی چاہیے ہی نہیں تھا کہنے کو یہ لف میریش تھی لیکن اس کا ایجنڈا اس کا پروپیگنڈا کچھ اور ہی تھا نمان نے غلیظ تعلقات کی حقیقت دنیا کے سامنے رکھتی ہے پولیس کو چاہیے کہ انیلا پر سخت نگرانی رکھے کڑی نظر رکھنی چاہیے یہ بچہ غائب کر سکتی ہے کیونکہ دی اینے کے بعد سچ سامنے آ جائے گا کیا بچے کا ڈی اے نے کروانا ہے کا پلان ہے اس لیے انیلا جو ہے وہ بچے کو غائب کر دے گی سر سامنے آنے میں اگلے چوبیس گھنٹے انتہائی اہم ہیں انیلا کی جو نند ہے سبا اس کے پاس بھی کچھ ریکارڈنگز اہم ترین ریکارڈنگز موجود ہے ایک گھر بچاتے بچاتے تین گھر جو ہیں وہ اجڑ گئے ہیں ایک بڑا ہی افسوسناک واقعہ ہے جس کو جتنا بندہ سوچے اتنا رشتوں پر سے انسانوں پر سے اعتبار جو ہے وہ اٹھتا جاتا ہے خوف کی علامت اس لیے تصور کیا جا رہا ہے یہ خوفناک واقعہ کیونکہ اس نے تمام رشتوں کی حدود کو جو ہے وہ ختم کر دیا ہے اسلام پورا لاہور کی قاتلہ بہو جو انیلا ہے اس کا کردار کافی عرصے سے مشکوک تھا لیکن کیا کریں جی اس نے اصل گیم اپنی نند کے گھر سے جانے کے بعد کھیلی نند بڑے عصے سے یہاں پر رہ رہی تھی جب کچھ مہینوں کے بعد وہ گھر جاتی ہے تو اس کے بعد یہ گندی غلیظ انسان جو ہے اپنا گندہ کردار بینکاب کرتی ہے اپنے نندوئی اور دیور کے ساتھ غلیظ حرکتیں کرنے والی انیلا جو ہے اس نے کس طرح سے ان سب کو فسایا یہ تو ایک الگ چیز ہے نا اس کیتنی سٹرگل اس کو لگی ہوگی کہ کوئی بتا دے گا کوئی دیکھ لے گا لیکن جو ساس ہے جب اس نے رنگی ہاتھوں پکڑ لیا تو اس عورت کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا انیس بی بی نے انیلا کو سب کچھ چھوڑ کر سیدھے راستے پر رہنے کے لئے کہا اور اس کو بار 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 کر آیا کہ خدا کا نام لو تم پریگننٹ ہو میری بیٹی بھی وہاں پر پریگننٹ ہے اور اس کو مشورہ دیا لیکن انیلا جو ہے اس کو اسوان کی گفٹس اور پیسے کی لط ایسی لگی کہ اس نے کہا کہ بھائی یہ پاگل ہے اس کو راستے سے ہٹا دوں کسی کو پتا بھی نہیں چلے گا گفٹس آنا بند نہیں ہونے چاہیے پیسے آنا بند نہیں ہونے چاہیے پاکستان سے باہر موجود بہت ساری ایسی پاکستانی فیملیز ہیں جو اس کیس میں بہت زیادہ انٹرسٹ لے رہی ہیں کیونکہ وہاں پر جو چھوٹی فیملیز ہیں وہ ایک گھر میں ہی اکٹھے رہتے ہیں تو وہ بھی بڑا زیادہ پریشان ہو رہے ہیں ان کے لئے بھی یہ ایک بڑی دماغ کھولنے والا کیس ہے کہ ایسے واقعات بھی ہو سکتے ہیں یہ سب کچھ بھی ایک گھر میں کیا جا سکتا ہے انیلا کے سامنے آنے کے بعد یہ لوگوں کے قریبی رشتوں پر سے اعتبار جو ہے وہ مجروح ہوا ہے آپ یقین ہی نہیں کر سکتے کہ کوئی عورت جو کہ پرگننٹ ہے یعنی کہ ایٹ منت پرگننٹ ہے اور سٹل اس کا جو ہے ناجائز تعلقات چل رہے تھے یہ بہت خوف ہی علاوات ہے انیلا کے جی شوہر نمان کا بھی یہی کہنا ہے کہ انیلا ناصف اپنا اور میرا بلکہ میری بہن کا گھر بھی تباہ کر چکی ہے میری ماں کو قتل کر دیا ہمارا گھر خراب ہو گیا میری بیوی میرا بچہ ہو مجھے کچھ بھی نہیں پتا کیا معاملہ تو رہے ہیں میری بہن اس کا شوہر قاتل ہے تو اب سارے گھر تباہ ہو گئے ہیں اور اس کی بہن بھی بچہ ڈیلیور کرنے والی ہے آج یہ میرے ستیلے والد پر بھی الزام لگاتے ہیں اگر وہ ملوث ہوتے تو اپنے بیٹے حمزہ کو ارسٹ کرواتے کیا انہیں انیلا حمزہ سے بھی زیادہ پیاری تھی یہ بڑا سوال کی نشان ہے انیلا دو مہینے کیوں اسمار اور حمزہ پر الزام لگاتی رہی اس کی بھی حقیقت جو ہے انیلا جھوٹی بتا رہی ہے چھپا رہی ہے اور اب اپنے بھائی کے کہنے پر اپنے سوسر کو بھی انوالد کر رہی ہے یعنی کہ اس کا بھائی بھی جو ہے اس سارے کے سارے معاملے میں انوالد ہے اور اب سمجھ آ رہی ہے کہ شادی سے پہلے بھی اس کے یہی کام ہوں گے پیسہ آتا ہوگا اس کی ماں کو پتا ہوگا اس کے بھائی کو پتا ہوگا اس کے گھر میں مختلف آدمی آتے ہوں گے مختلف گندے کاروبار چل رہے ہوں گے ورنہ کون ایسا بے قیرد بھائی ہوتا ہے جو اپنی بہن کی گندگی پر غلازت پر جو ہے نہ اسے پردہ ڈال رہا اس کو سپورٹ کر رہا ہے اچھا جی میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ اب یہ جو بھائی ہے اس کے کہنے پہ آکے یہ سسر کو بھی انوالد کر چکی ہے کیونکہ یہی بھائی اسے نشے کی گولیاں بھی لا کر دیتا تھا جو یہ اپنی ساس کو دیا کرتی تھی تاکہ یہ بے ہوش ہو جائے اسمان نے پولس کو بیان میں لکھایا کہ انیلا بہت تیز ہے یہ تو سب کو پتا چل رہا ہے کہ انیلا بہت تیز ہے مکار ہے یہ ڈلیوری بھائے رئیس قتل کیس کی مین کلپٹ آمنہ کو بھی پیچھے چھوڑ چکی ہے اتنی مکار اتنی تیز مطلب کوئی بھی عورت میں خود ایک عورت ہوں مجھے بہت برا لگتا ہے کہ جب ہم نے آمنہ کا کیس پہ ہی ریپورٹ کیا تھا اور اس کے لئے بھی بڑا برا لگ رہا ہے لیکن آپ کس طرح سے جنڈر کی بیس پر کوئی چیز کر سکتے ہیں یعنی کہ جب آدمی کچھ غلط کرتا ہے تو ہم یہاں پہ دنگے کی چوڑ پہ کہتے ہیں مرد ایسا ہے اس مرد نے یہ کیا جب عورت نے کیا ہے تو بھئی اس کو بولنا پڑے گا اگر ایک عورت کے گندے غلیظ جسمانی مراسم ہیں تو میں کیا کہوں کہ اس کے نہیں ہیں جو چیزیں پولس نے ثابت کر دی ہیں چیزیں ثابت ہو چکی ہیں ایک انسان کو اپنی عزت کا احساس نہیں ہے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو تو پھر ہم یہاں پہ بیٹھ کے عوام سے یہاں سے جا کریں کہ اس کی عزت کریں اب میں آپ کو بتاتی چلوں کہ انیلا بہت تیز ہے اس نے پہلے نمان کو فسایا تھا پھر اس نے شادی کر کے وہ اس کے گھر آتی ہے اور نمان کو الگ رہنے کے لیے وہ اکساتی رہتی ہے کہ الگ رہیں گے تو پھر وہاں پر یہ گندہ کام کروں گی کیونکہ اس کو پیسے کیلت لگی ہوئی ہے انیلا اپنی فپور ساس جو ہے انیس بی بی سے بھی نفرت بہت زیادہ کرتی تھی کیونکہ ان کی انوالمنٹ بہت زیادہ تھی اس گھر میں ہوگی چھوٹا سا گھر تھا کوئی طرح ایکرز کا تو گھر تھا نہیں کہ وہاں پر جو ہے ایک کمرے کی دوسرے کمرے کو خبر نہ ہو اس کی وجہ سے انیلا کے پاس موبائل بھی نہیں تھا اور ان کو شاید پہلے سے ہی شکت تھا کہ میری بہو کے جو ہے چال چلن ٹھیک نہیں ہے تو عثمان نے اسے چوڑی چھپے جو ہے موبائل بھی لے کے دیا تھا انیلا کو حمزہ کی شکل میں ایک ایسا بندہ مل چکا تھا جس سے وہ انیز بی بی کا قتل کروا دیتی اور پھر معاملہ یہ اتاکہ سو تیلے پن کا معاملہ تھا اور اس لئے قتل کر دیا اس بات کی ریکارڈنگ بھی موجود ہے جس میں انیلا اپنی ساس سے شدید شدید نفرت کا اظہار کرتے ہوئے اس کی قتل کی پلاننگ کر رہی ہے اس کا فرزنسک وہ بھی کروایا جا رہا ہے آپ دیکھیں کہ کتنی نفرت کوئی انسان کر سکتا ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ میں جب سوچتی ہوں تو میری روح کام چاہتی ہے کہ آپ نے ایک انسان کو قتل کر دیا کرنٹ لگائے گا ڈنڈے مار مار کے اس کو قتل کر دیا جب ایک بندہ مر چکا ہے پھر بھی اس کے موگیوں پر آپ جھوٹے جھوٹے مار رہے ہیں مطلب آپ کیا کر سکتے ہیں میں اس کو کیا ایکسپریس کروں میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ آپ مردے کی بھی توہین کر رہے ہیں تو اس پر بھی ایک کیس ہونا چاہیئے کہ اس درندہ سیفت عورت نے کس طرح سے ایک مریوی عورت کی لاش کی بے حرمتی بھی کی ہے حمزہ جی اپنے سودیلی ماں کو قتل کرنے کے لئے تیار نہیں تھا اس نے جب دیکھا کہ حمزہ ہاتھ نہیں آرہا ہر طرح سے اس کو ٹرپ کر لیا اس کے ساتھ تعلقات بھی قائم کر لیا اس کے کمرے میں ہر وقت بیٹھی رہتی تھی ساس کے پیچھے دوائیاں دے کر اس کو ٹرپ کیا صرف وہ صرف ساس کو قتل کروانے کے لئے لیکن حمزہ اس کے لئے تیار نہیں تھا کچھ خیال کرو تمہاری بیوی پریگنٹ ہے تمہاری ایک فیملی سٹارٹ ہونے والی ہے اور تم جو ہے ایک عورت کے عشق میں ایسے پاگل ہو رہے ہو جس کے ساتھ تمہارا ناجائز تعلق ہے تو وہ کہتا ہے میں کچھ بھی کرنے کے لئے تیار تھا اور یہ بات جو ہے انیلا بہت اچھے سے جانتی تھی جب انیلا نے اسے اشارہ کیا تو وہ نمان کے بیڈروم میں عیاشی کرنے لگے اور ارہام سے جو ہے ان کو لگتا تھا کہ کوئی کچھ نہیں دیکھے گا نمان کا کہنا ہے کہ پولس کو انیلا پر نظر رکھنی چاہیے کہ یہ بچہ جو ہے اس کا کیا کرتی ہے بچے کو مار دیتی ہے مرا وہ بچہ پیدا کرتی ہے پھیک دیتی ہے یہ ساری چیزیں جو ہے دیکھنے کی بہت ضرورت ہے انٹرویو دینے کے بعد انیلا جو ہے اس وقت غائب ہو چکی ہے اس کا کچھ پتا نہیں ہے کہ وہ کہاں پر ہے اور پولس میں بھی ایسے اس کو چھوڑ دی ہے جیسے کہ وہ بہت اچھا کام کر کے نکلی ہے یہ عورت خود کو بچانے کے لیے کوئی بھی قدم اٹھا سکتی ہے کیونکہ اس نے صرف اور صرف اپنے دل کی تسکین کے لیے لسٹ کے لیے ایک گندے رشتے کے لیے اپنی ساس کو قتل کر دیا ایک عورت کو ٹورچر کر کے قتل کر دیا تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کو اس بچے سے محبت ہوگی جس بچے کے ہوتے ہوئے یہ باقی مطلب پریگنٹ تھی اور اس کے بعد مختلف آدمیوں کے ساتھ تعلقات یہ استوار کر رہی تھی تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کو ذرا برابر بھی اس بچے کی ذرا سی بھی پڑھی ہوگی تو کیا پتا کہ یہ بچے کو مار دے کے کہیں بچے کا ڈی این اے نہ ہو تو نظر رکھنی چاہیے پولیس کو اور ہم چاہتے ہیں اس درندہ صرف تورت کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے اور سک سے سک سزا ملے